بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ویورز اب سب حیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم کوڈ اپ سیور پروسیجر کو سٹارٹ کر رہے ہیں آج ہم سیکشن 1 سے سی پی سی کو سٹڈی کریں گے تو پہلا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے پریلیمنیری کے حوالے سے یعنی ابتدائی سیکشن جو سیکشن 1 سے لے کے سیکشن 8 تک ہم سٹڈی کریں گے تو سب سے جو ہمیشہ پہلا سیکشن ہوتا ہے وہ شارٹ ٹائٹل کمنسمنٹ اور ایکسٹینٹ کے بارے میں ہوتا ہے تو سب سیکشن 1 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کو کوڈ اپ سیور پروسیجر نینٹین زیرو ایٹ کہا جائے گا دوسرا جو اس کا سب سیکشن ہے وہ اس کے کمنسمنٹ کے حوالے سے ہے کہ اس کی انفورسمنٹ کب سٹارٹ ہوئی تو اس کی جو انفورسمنٹ سٹارٹ ہوئی وہ فرس جنوری نینٹین زیرو نین سے سٹارٹ ہوئی اور یہ اس کا جو ایکسٹینٹ ہے جو دہرہ کار ہے یہ کہاں کہاں پہ اپلی کیابل ہے تو سب سیکشن 3 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیکشن 3 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوڈ اپ سیور پروسیجر ہے یہ پورے پاکستان پہ اپلی کیابل ہے جو سیکشن 2 ہے سی پی سی کا وہ ہمیشہ ڈیفینیشن کے حوالے سے ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک قسم کا ایک ڈیشنری ہے اس میں کچھ ایسے ورڈز کے ڈیفینیشن موجود ہیں کہ ایسے اس سی پی سی میں آگے کہیں بھی یوز ہوں گے تو ان کا جو مطلب ہوگا وہ یہاں پہ ڈیفین کر لیتے ہیں سیکشن 2 کا سب سیکشن 1 ہے اس میں کہتے ہیں کہ قوڈ اب قوڈ کا مطلب کیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ سی پی سی میں جب بھی قوڈ کا ورڈ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ قوڈ آف سیول پروسیجر سب سیکشن 2 میں کہتے ہیں ڈگری انگلیش میں ڈگری ہے اور اردو میں ہم اس کو ڈگری بولتے ہیں اس میں ڈکری کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈکری کیا چیز ہے تو ڈکری کو میں آپ کو اپنی الفاظ میں اس کو سمجھا لیتا ہوں کہ دو پارٹیز ہیں فار ایکزمپل ان دونوں میں کسی میٹر کے حوالے سے کوئی تنازہ ہے تو وہ اس میٹر کے حوالے سے ایک سیول سوٹ جو ہے وہ سیول کورٹ میں فائل کرتے ہیں اور عدالت جب اس سوٹ میں اس کیس میں جب ان پارٹیز کے رائٹ کو ڈیٹرمائن کرتی ہیں ختمی طور پر کہ یہ رائٹ کس پارٹی کا بنتا ہے تو جب عدالت ان رائٹ کو ڈیٹرمائن کر کے ایک ختمی فیصلہ دیں گی تو اس فیصلے کو ان ایکسپریشن کو جو عدالت اس ظاہر کرتی ہیں اس کو ڈکری کہا جاتا ہے یہ ڈکری جو ہے یہ پریلیمنری بھی ہو سکتی ہے پریلیمنری بھی ہو سکتی ہے اور فائنل بھی ہو سکتی ہے یعنی پریلیمنری ڈکری اور فائنل ڈکری پریلیمنری ڈکری ایسے ہوتی ہیں کہ جس میں اس کے بعد بھی اس سوٹ میں مزید پروسیڈنگ باقی ہوتی ہیں اور فائنل ڈکری وہ ہوتی ہیں کہ جس کے بعد کوئی اپیل کا حق نہیں بچتا بلکل فائنل ہو جاتا ہے اس میں عدالت جو ہے پارٹیز کے رائٹس کو ڈیٹرمائن کر لیتی ہیں تو ایسا جو ایکسپریشن ہوتے ہیں عدالت کے اس کو ڈکری کہا جاتا ہے اس کے آگے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ڈکری ہے اس میں کچھ اور بھی چیزیں انکلیوڈ ہیں وہ یہ ہے کہ جو سی پی سی کا آرڈر اکیس ہے اس کے جو رول نمبر سکسٹی نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن ونزیر ون ونزیر و تری اور جو سی پی سی کا سیکشن ون فورٹی فور ہے ان سیکشن اور رولز کے حوالے سے اگر کوئی پلینٹ ہے عدالت اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں تو اس جو ریجیکشن ہے وہ بھی ڈکری میں شامل ہے لیکن آگے کہتے ہیں اب نیچے یہ جو دو چیزیں ہیں کہتے ہیں یہ ڈکری میں شامل نہیں ہوگی اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی عدالت کا ایسا فیصلہ جس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہو تو وہ جو فیصلہ ہے اس کو ڈکری نہیں کہا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ عدالت جب کسی سوٹ کو کسی سی سیول سوٹ کو ڈسمیسل کرتی ہیں ڈسمیسل کا آرڈر کرتی ہیں تو وہ جو ڈسمیسل کا آرڈر ہے وہ بھی ڈکری میں شامل نہیں ہے اب یہاں پہ ڈکری کے حوالے سے توڑی ایکسپلینیشن ہے یعنی کہ جو سیول سوٹ ہے وہ اس کی میں عدالت جو ہے کوئی ڈکری جاری کرتی ہے پروسیڈنگ کے دوران اور وہ جو ڈکری جاری ہو چکی ہے اس میں آگے مزید بھی کوئی پروسیڈنگ ہونی ہے تو وہ جو ڈکری ہے اس کو پریلیمنیری ڈکری کہا جائے گا اور اگر بلکل کیس کے سیول سوٹ کے اختتام پہ عدالت کوئی ختمی فیصلہ دیتی ہے جس کے بعد کیس جو ہے وہ ڈسپول ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اس کو فائنل ڈکری کہا جاتا ہے یعنی ڈکری جو ہے وہ پارشل پریلیمنیری بھی ہو سکتی ہے اور پارشل فائنل بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد سب سیکشن 3 ہے اس میں کہتے ہیں ڈکری ہولڈر ڈکری ہولڈر یہ کون شخص ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس کے حق میں ڈکری پاس کرتی ہیں تو اس کو ڈکری ہولڈر کہا جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جس کے حق میں عدالت ایگزیکیوشن کرتی ہیں جو ڈکری پاس ہو جاتے اس کے بعد عدالت اجراہ کا جو آرڈر کرتی ہے تو وہ بھی اس شخص کو ڈکری ہولڈر کہا جاتا ہے سب سیکشن 4 میں آگے وڑ ہے ڈسٹرک ڈسٹرک کا مطلب ہے زلہ اس میں کہتے ہیں کہ جو بھی پرنسپل سیول کورٹ ہے اس کی جرسڈکشن وہی ہے جو کہ ڈسٹرک کورٹ کی جرسڈکشن ہے اس کے بعد ہے سب سیکشن 5 فارن کورٹ فارن کورٹ اب کون سے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ means a court situate beyond the limits of پاکستان which has no authority in پاکستان and is not established or continued by the federal government فارن کورٹ وہ ہے جو کہ پاکستان کی جو limits ہے یعنی وہ ایسی عدالت جو out of پاکستان کسی اور کنٹری میں ہے کسی باہر کنٹری کا کوئی بھی جو عدالت ہے جو حکومت پاکستان نے established نہیں کیا نہ جو ہے federal government نے کوئی authority دی ہے تو ایسے جو عدالت ہوں گی جو out of پاکستان ہوگی اس کو فارن کورٹ کہا جائے گا foreign judgment means the judgment of a foreign court یہ جو فارن کورٹ ہے اس کا جو بھی judgment ہوگا اس کو فارن ججمنٹ کہا جائے گا اب اس کے بعد سب سیکشن 7 ہے جو ہے government pleader government pleader سے مراد وہ شخص وہ officer ہے جس کو provincial government appoint کرتی ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ government کی طرف سے جو سی پی سی کے یعنی جو دیوانی مقدمات ہیں اس کو اس کو perform کریں یا وہ officer جو گورنمنٹ کی طرف سے provincial government کی طرف سے اس کے direction پہ کام کرتا ہے تو اس کو government pleader کہا جاتا ہے یعنی سرکاری وکیل اب سب سیکشن 8 ہے یہاں پہ judge کہ civil court کا جو بھی presiding officer ہوگا اس کو judge کہا جائے گا سب سیکشن 9 ہے judgment means the statement given by the judge of the ground of a decree or order اب کوئی بھی judge جو کہ decree or order پاس کرتا ہے تو اس judge کی جو decree or order کے حوالے سے statement ہے اس کو judgment کہا جاتا ہے اب یعنی دیکھیں آپ پہ کہ judge اور statement ان دونوں کو ملا کے پڑھیں judge statement تو judgment بنتا ہے تو judge کی جو statement ہے اس کو judgment کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے سب سیکشن 10 جو judgment debtor کے حوالے سے ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے خلاف عدالت degree پاس کرتی ہے تو اس کو judgment debtor کہا جاتا ہے اوپر ہم نے پڑھا کہ ایک degree holder ہوتا ہے جس کے حق میں عدالت degree پاس کرتی ہے تو اس کو degree holder کہا جاتا ہے اور جس شخص کے خلاف عدالت degree دیتی ہے تو وہ judgment debtor اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے سب سیکشن 11 جو ہے جو کہ legal representative کے حوالے سے ہے legal representative کو میں آپ کو simple الفاظ میں سمجھا جاتا ہوں کہ ایک شخص جس نے civil suit file کیا ہوا ہے اور عدالت میں case چل رہا ہے case کے دوران جب اس کی وفات ہو جاتی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں تو وہ اس کے legal representative ہوتے ہیں وہ آگے آئیں گے اس case میں تو ان کو legal representative کہا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو natural legal representative ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں legal representative اب for example دو بندے ہیں دو شخص ہیں وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں اس میں سے ایک شخص کی جو ہے وہ death ہو جاتی ہے اس میں ایک partner جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اگر ان کا کسی کے ساتھ کوئی case چل رہتا عدالت میں تو وہ جو ایک partner ہے وہ اپنے اس disease partner کو represent کرے گا تو وہ بھی in law جو ہے اس کا legal representative ہوتا ہے نمبر 12 پہ ہے mean profit اب mean profit کیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ of property means those profit which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received their form together with the interest on such profit but shall not include profit due to improvements made by the person in wrongful possession اب میں ایک example اس کو بھی دیتا ہوں کہ آپ جو آپ نے improvement کی ہے اس wrongful property جو آپ نے position لیا ہے وہ جو property کے اوپر آپ نے improvement کی ہے improvement سے جو آپ کو profit آ رہا ہے وہ جو ہے mean profit میں شامل نہیں ہوگا باقی جو غیر قانونی جو کسی کوئی قبضہ حاصل کرتا ہے کسی کی مویبل property پہ تو اس سے جو profit آئے گا interest کے ساتھ اس کو mean profit کہا جائے گا اس کے بعد ہے sub section 13 مویبل property اب cpc میں مویبل property سے مراد یہاں پہ سمپل جو جو crops ہوں گی ان کا مویبل property کہا جائے گا اس کے بعد ہے is not a degree اب degree اور order میں کیا فرق ہوتا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں کہ اب عدالت میں دو parties کے درمیان کوئی سوٹ چل رہا ہے کوئی case کی proceeding چل رہی ہے proceeding کے دوران اگر عدالت کوئی بھی کوئی نئی چیز کا حکم دیتا ہے پر ایک party کو کہہ دیتی ہے کہ آپ نے اگلی date پہ گوا لے کے آنے ہے تو یہ judge کا order ہو گیا ہر تاریخ پہ جو بھی proceeding case میں ہوتی ہے تو اس میں order sheet ضرور لگتی ہے تو order sheet ہوتی اس کو order کہا جاتا ہے اور degree وہ ہے جو case بالکل فینل ہو جاتا ہے بلکل آخر میں degree عدالت پاس کرتی ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ degree کے دوران جب civil عدالت عدالت کا جو judge ہے وہ formal expression دیتا ہے تو order کہا جائے گا اس کے بعد ہے sub section 15 pleader means any person entitled to appear and plead for another in court and includes an educate a وکیل and an attorney of of a high court کہ pleader کون شخص ہوگا اب عدالت میں جو شخص entitle ہوتا ہے مجاز ہوتا ہے appear ہونے کا یعنی کہ وکیل جب کسی کے ترو پیش ہوتا ہے تو اس کو plead کر رہا ہوتا ہے اس میں وکیل بھی شامل ہے ایڈوکیٹ بھی شامل ہے اور آٹھارنی بھی شامل ہے اس کے بعد ہے سب سیکشن سیکسٹین پریسکرائب جہاں پہ بھی آئے گا سی پی سی کے اندر جو رولز ہیں تو اس کو پریسکرائب کہا جائے گا اس کے بعد ہے سب سیکشن سیونٹین پبلک آفیسر اب جو سب سیکشن سیونٹین ہے یہ لمبا ہے یہاں پہ جو پبلک آفیسر میں کون کون اشخاص شامل ہیں تو یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں سب سیکشن سیونٹین میں تو اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں جو جتنی بھی ججز ہیں وہ پبلک آفیسر ہیں دوسری نمبر پہ کہتے ہیں سرویس آف پاکستان میں جو بھی ملازم ہے کوئی بھی شخص ہے تو وہ بھی پبلک آفیسر ہے اب آگے کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی ملٹری میں ہے یا فیزائیہ یا ایر فورس میں ہے سب مندر جتنی بھی پاکستان کی فورس ہیں ان میں بھی کوئی شخص شامل ہے کوئی سرویس آف سٹیٹ ہے تو وہ بھی پبلک آفیسر ہے اب یہاں پہ دی جو ہے اس میں عدالت کا جتنا بھی سٹاف ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی آفیسر ہے جس کی دیوٹی ہے کہ وہ کسی فیکٹ کو انویسٹیگیر کریں یا اس کا ریپورٹ بنائیں تو بھی پبلک آفیسر ہے دوسری بات کہتے ہیں کہ دیسپوس کرتا ہے یا اپنے پاس چارج رکھتا ہے کسی پروپرٹی کا تو وہ بھی پبلک آفیسر ہے اس میں آگے کہتے ہیں کہ کوئی بھی عدالت کا کوئی ایسا آفیسر جس کا کام ہے جو عدالت حکامات ہے اس کو ایسی کریں تو وہ بھی شامل ہے کوئی بھی شخص جتنی بھی عدالت کا عملہ ہوتا ہے کوئی بھی ایسا شخص جس کو عدالت آتورائز کرتی ہے کوئی حکم دیتی ہے کہ یہ کام آپ کریں تو ایسا جو بھی آفیسر ہوگا اس کو پبلک آفیسر کہا جائے گا آگے اس میں کہتے ہیں ای کہ کوئی بھی شخص جس کی یہ شخص ہے کہ وہ کی شخص کو کنفائن کر یعنی جیل میں رکھے اس میں جیل آفیسر جتنے ہوتے ہیں جیل کا عملہ ہوتا ہے وہ شامل ہے وہ بھی پبلک آفیسر ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیوٹی آفیسر پریونٹ آفینسز یا اس سیکشن میں تمام جتنے بھی پولیس آفیسر ہیں وہ سب شامل ہے پولیس کا کام ہے کہ جرائم سے معاشرے کو بچائیں یا اس کے علاوہ جو آفینسز کے حوالے سے معلومات دیتا ہیں وہ شخص بھی پبلک آفیسر ہے یا وہ شخص جو عدالت میں کسی آفینڈر کو پیش کرتا ہے یا جو پبلک ہیلت اور سیفٹی کے لئے کام کرتے ہیں یہ سب پبلک آفیسر ہیں اس کے علاوہ آگے کہتے ہیں سب سیکشن یہ پیجی اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بس وہ آفیسر شامل ہے جو کے لینڈ ریوینیو ایکٹ کے انڈر جتنے بھی آفیسر ہوتے ہیں جو ریوینیو اکٹا کرتے ہیں جو رینٹ ہوتا ہے جو پروفٹ ہوتا گورنمنٹ کی طرف سے وہ تمام اکٹا کرتا ہے تو وہ اشخاص شامل ہیں آگے ایچ میں کہتے ہیں کہ کمیشن کے طور پر جب گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی عدلت ہوئی کسی شخص کو کمیشن مقرر کر اس کو کچھ پی کرتی سیکشن ایٹین رولز اب رولز کا مطلب کیا ہے اس میں کہتے کہ مینز رولز اند فارم کنٹین ان در فرس چیڈول اور میڈ اندر سیکشن 122 اور سیکشن 125 اب سی پی سی کا جو فرس چیڈول ہے اور سیکشن 122 اور 125 ہیں اس میں جو رولز بنائے گئے ہیں یا بنائے جائیں گے تو ان کو رولز کہا جائے گا آگے کہتے ہیں کہ سیکشن 19 میں شیئر انہ کارپوریشن اب یہ جو ورڈ ہے شیئر انہ کارپوریشن اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے اس میں سٹاک شامل ہے ڈیبینچر شامل ہے ڈیبینچر اور بانڈ شامل ہے ڈیبینچر یہ ہوتے کہ جب کوئی جو ڈکری ہے کوئی ججمنٹ عدالت دیتی ہے تو اس کے اوپر جب جج کے وہ سائن ہوں گے یا اس پہ وہ مہر لگائے گا تو اس کو کہا جائے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ سائن ہو چکا ہے جج کی طرف سے یہ سب سیکشن 2 تھا یہاں پہ اس میں کچھ ورڈ ہیں جس کی ڈیفنیشن کو ہم نے دیکھا ابھی آگے ہم سب سوری سی پی سی کا جو سیکشن 3 ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب اور کورٹ کے حوالے سے اس میں کہتے ہیں کہ کون سی عدالت کس عدالت کے ماتحت ہوں گی جو ڈیسٹرک کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ کی سب آرڈ نیٹ ہوں گی اس کے ماتحت ہوں گی اور جو سی کورٹ ہے وہ تمام ڈیسٹرک کورٹ کی ماتحت ہوں گی اور اس کے علاوہ کچھ کورٹ ہیں یہاں پہ کورٹ آف سمال کاجز یہ جب پارٹیشن ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کہ اس ٹائم یہ عدالتی تھی سمال کوجز کورٹ لیکن اس کے بعد ابھی یہ موجود نہیں پاکستان میں یہ ہائی کورٹ اور دیسٹرک کورٹ کے ماتحت ہوتی ہیں سب سیکشن ون میں بتایا گیا ہے کوئی بھی اگر سپیشل لاہ ہے یا لوکل لاہ ہے تو اس پیشل لاہ یا لوکل لاہ کو سی پی سی نہ لیمٹ کرے گا نہ اس کو ایف کرے گا وہ جو لوکل لاہ ہے یا سپیشل لاہ ہے اس کو بھی ایف نہیں کر سکتا سکتا سی پیشل لاہ میں جو پاور ہے یا جو پروسیجر ہے تو اس کو بھی سی پیشل لاہ ایف کرے گا نہ نہ کسی لینڈ ہولڈر نے یا لینڈ لارڈ نے کسی اگری کلچر لینڈ سے کوئی رینٹ یا کوئی ریکوری کی ہے تو سی پیشل اس ریمیڈی کو ایف نہیں کرے گا اس کے بعد ہے سیکشن فائف سی پیشل اپلیکیشن آف دا کور ٹو دا ریوینیو کوٹ یہ جو سپیشل لا کسی میٹر کے حوالے سے خاموش ہے کوئی پروسیجر سپیشل لا میں موجود نہیں ہے جو میٹر ریوینیو کوٹ دیکھ رہا ہے تو پھر پروینشل گورنمنٹ اپنے نوٹیفکیشن میں اس بات کو واضح کریں گی اوفیشل گزیٹ میں شاہی کریں گی کہ وہ جو سپیشل لا کسی پورشن کے حوالے سے خاموش ہے تو اس کے حوالے سے پروینشل گورنمنٹ سی پی سی میں کوئی موڈیفکیشن کریں گی اور ریوینیو کوٹ بتائیں گی کہ آپ اس میٹر کے لیے اس خاص قانون میں جو پورشن موجود نہیں ہے آپ سی پی سی کے پروشیجر کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں سب سیکشن ٹو میں لوکل لاکھیں تحت کام کرتی ہیں اور یہ جو پروشیڈنگ چلاتی ہیں وہ کسی رینٹ ریوینیو یا پروفیٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں اور رینٹ ریوینیو یا پروفیٹ جو کے لینڈ سے حاصل ہوتا ہے اگری کلچر پرپس کے لیے ریوینیو کوٹ میں جو شامل نہیں ہے جو کہ سیول کوٹ کی اریجنل جوریس ڈکشن ہے سیول کوٹ جو جتنے بھی جو سوٹ ہوتے ہیں اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں اس کی پروشیڈنگ کو چلاتی ہیں لیکن ریوینیو کوٹ جو ہے یہ صرف رینٹ ریوینیو اور جو پروفیٹ آتا ہے لینڈ سے تو اس کو صرف ڈیل کرتا ہے اس کے بعد سیکشن سکس ہے پیکنری جوریس ڈکشن پیکنری جوریس ڈکشن سے مراد یہ ہے کہ جو سیول کوٹ ہے وہ کتنی مالیت کی مقدمی کی سماعت کر سکتا ہے اور کتنی مالیت کی کی سماعت وہ نہیں کر سکتا تو اگر میں سیمپل الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں جو ہائی کورٹ ہے وہ سال بعد یا دو سال بعد یا کچھ عرصے بعد اپنے نوٹیفکیشن کے ذریعے اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ جو سیول عدالتے ہیں وہ کتنی ویلیو تک کتنی اماؤنٹ تک سیول سوٹ ہیں اس کی سماعت کر سکتی ہیں کتنے تک نہیں کر سکتی فار اگز کوئی مقدمہ ہے جس کی مالیت کوئی سیول نیچر کا مقدمہ ہے جس کی مالیت کروڑوں میں ہے تو اس مقدمی سماعت ہے وہ سیول کورٹ نہیں کریں گی بلکہ وہ سیدھا جائے گا دسٹرک کورٹ کے پاس جائے گا تو پیکیونری جریجر جریجر کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کتنے مالیت کتنی اماؤنٹ تک جس مقدمہ ہے اس کی سماعت کر سکتی کتنے تک نہیں کر سکتی اور یہ جو ہائی کورٹ ہے وہ تے کرتی ہیں سیکشن سی پی سی پی سی پی پی سی 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 جب جب انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی اس ٹیم یہ کچھ عدالتیں کراچی میں موجود تھی اور یہ عدالتیں پروینشل سمال کاس کورٹ ایکٹ اٹھ 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 ان کے بنانے کا مقصد یہ تھا جو چوٹی مالیت کے مقدمے ہوتے تھے کسی اگر کسی شخص کے ساتھ ہزار پانچ سو دو ہزار چوٹی مالیت کی مقدمے ہوتے تھے تو وہ سمال کاس کورٹ میں اس کو دھائر کی جاتے تاکہ ڈسٹرک کورٹ اور سیول کورٹ پہ پرڈن نہ پڑے تو اس سیکشن کا بھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فالویونگ پرویشن ہے یہ پرویشن جو ہے ان عدالتوں پہ ایکسٹن نہیں ہوگی جو عدالتیں پرویشن کاس کورٹ ایکٹ کے اندر بنائی گئی ہیں یا وہ عدالتیں جن کو کاس کورٹ کی جرز دی گئی ہیں کہ وہ ان کاس کورٹ کی جرز دیکشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو سمال کاس کورٹ میں یہ سی پی سی کے جہاں پہ کچھ پرویشن ہیں یہ وہاں پہ اپلی کیابل کہتے ہیں نہیں ہوں گی اس میں کہتے ہیں کہ سوٹس ایکسپٹیڈ فرام دا کوگریزن آف 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 سمال کارزز یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو وہ مقدمات جو کہ سمال کاس کورٹ کی کارزز سے باہر ہے ایکسپٹیڈ ہے یعنی سمال کاس کورٹ مقدمات کی کارزز نہیں کر سکتا دوسری بات یہ کہ وہ مقدمات جنس کی سماعت ہی حاصل نہیں تو ایسے مقدمات کے حوالے سے کسی دیکری کی ایکسکوشن بھی نہیں کر سکتے اور اگلی بات اس میں کہتے کسی امیوبل پروپرٹی کی حوالے سے اگر کسی عدالت نے دیکری پاس کی ہے تو اس دیکری کی ایکزیکیوشن بھی سمال کاس کورٹ نہیں کر سکتے آگے بی میں کہتے ہیں کہ سیکشن نائن سیکشن نینٹی ون ہے سیکشن نینٹی ٹو نینٹی فور نینٹی فائف ہے ان سیکشن کے حوالے سے اگر کسی امیوبل پروپرٹی کی آٹیچمنٹ کی آرڈر کرنی ہے تو سمال کاس کورٹ ایسی آرڈر نہیں پاس کر سکتی نہ سمال کاس کورٹ کسی انجن کو گرانٹ کر سکتی آرڈر سٹی بھی نہیں لے سکتی اس کے علاوہ کسی امیوبل پروپرٹی کے حوالے سے کسی ریسیور کو اگر اپوائنٹ کرنا ہے تو سمال کاس کورٹ ایسے اب ہم ریسیور کو اپوائنٹ نہیں کر سکتی اس کے علاوہ اگر کوئی خاص قسم کا حکم ہے جو سکشن 94 96 اور 112 115 کے حوالے سے ہیں تو وہ بھی اسمال کاس کورٹ پاس نہیں کر سکتی اس کے علاوہ سیکشن ایڈ جو امیت ہو چکا ہے تو امید کرتے ہیں ویورز آپ کے لئے آج کے لیکچن انتہائی انفورمیٹیو رہا ہوگا اور مزید میں سی پی سی کے سی ریس کو اپلوڈ کرتا رہوں گا تو اس کے لئے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تینک یو سو مچ